سلام علیکم امید آپ لوگ صاحب کریئے سے ہوں گے میت کی کیلکولیشن کے حوالے سے اکثر سٹوڈنٹ پریشانی کا اشکار رہتے ہیں اور مختلف ملٹیپلیکیشن کے اندر وہ پرابلم جو ہے وہ اس کو فیس کرتے ہیں تو میرے چینل پر کچھ ویڈیو میں ایسی اپلوڈ کر رہوں جس میں آپ کی جو کیلکولیشن ہے یا ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے بہت ہی ایک آسان سی ٹرکس جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے بھی کافی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ملٹیپلیکیشن ٹرک کے حوالے سے ملٹیپلیکیشن بائی ٹوانٹی فائیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ٹرک انتہائی اسان ہے اور چند سیکنڈ میں آپ ویڈاوڈ کیلکولیٹر جو ہے وہ اگزام میں یا اپنی اگزام اس کی پریکٹس کے لیے میں آپ کی جب پرابلم حل کر رہے ہوں اس میں آپ کے لیے یوزفل ہوگی اس کے علاوہ وہ لوگ جو انٹی ایس پی پی ایسی ایف پی ایسی یا ای ایٹ وغیرہ کے جو ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس میں کیلکولیٹر کی اجازت نہیں ہوتی اور میت کے مختلف پویسٹنز میں کچھ کلکولیشن جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ والی ٹرک آپ کے بہت کام آئے گی ایک تو بغیر کلکولیٹر حل کر سکیں گے اور آپ آپ آسانی سے اپنا ٹائم بھی جو ہے وہ بچا سکیں گے اس ٹرک کے بعد تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کو ایک نئی چیز جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا جس کے بعد آپ کی کیلکولیشن نیکسٹ ٹیم جو ہے وہ آسان سے آسان ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جس میں ہم ملٹیپلیشن بائی ٹوانٹی فائی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے تو چاند میں نے ایکزمپل لکھی ہے آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی نمبر لے لیں یہ ٹک کا میری سیکھیں اور کسی بھی نمبر پر اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ پریکٹس کے ساتھ اس کو مزید آسانی سے جو ہے وہ سیکھ پائیں گے اور کر پائیں گے تو ایٹی فور انٹو ٹوانٹی فائی اس کا جو رول ہے وہ میں آپ کو انٹو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں صرف ایکزمپل حل کر رہا ہوں اور دیکھیں کہ کتنی آسانی سے یہ جو میں پر فارم کر رہا ہوں تو ایٹی فور جو ہے اس کا آپ نے اس کو فور پر ڈوائیڈ کر دینا ہے ایٹی فور کو فور پر ڈوائیڈ کرنا ہے تو یہ ٹوانٹی وان آئے گا یعنی ایٹ کو فور پر ڈوائیڈ کیا ٹو اور فور کو فور پر ڈوائیڈ کیا ٹو ٹو وان یہ ہم نے پہلے سٹیم میں آپ نے کہا کرنا ہے اس کو فور پر ڈوائیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد دوسرے سٹیم میں آپ نے کہا کرنا ہے اس کو ساتھ ڈبل زیرو جو ہے وہ پلیز کر دینا ہے تو یہ ہمارا آنسر آ چکے یعنی پھر یہاں پہ کلر کر دوں ابھی چونکہ میں چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو چاند سیکنڈ میں زیادہ لگ رہے ہیں جب آپ اس کو سمجھ پائیں گے تو آپ انشاءاللہ چاند سیکنڈ میں یہ کام کر لیں گے تو ایٹی فور کو فور پر ڈوائیڈ کیا تو ٹوانٹی وان آ گیا اور ڈبل زیرو اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ڈبل زیرو سمرائی ہنڈر سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو دو باتیں ہیں یا ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں پھر بھی یہی آنسر آئے گا یا آخر میں دو زیرو اس میں لگا دیں لیں دی اب دوسری اگزامپل دیکھیں ٹو فور وان اس کو آپ نے ٹو فورٹی کو ہم نے فور پر ڈوائیڈ کیا سکسٹی اور اس کے ساتھ ڈبل زیرو اٹیج کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آگئے اب تیسری اگزامپل دیکھیں سکسٹی کو آپ نے فور پر ڈوائیڈ کیا تو ففٹین آجے گا یہ چیزیں آپ کو پریکٹس سے آجیں گے اگر آپ کو ٹیبل وغیرہ یاد ہے تو آپ آسانی سے کر لیں گے اس کو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ڈبل زیرو اٹیج کر دیں گے یعنی ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں اب فورٹ اگزامپل جو ہے اس میں تھوڑا سا نمبر اسے بڑا ہے تو فائیو زیرو فور جو ہے اس کو اگر ہم فور پر ڈوائیڈ کریں تو وان ٹونٹی سکس آئے گا اور ساتھ اس کے ڈبل زیرو جو ہے وہ پلیز کر لیں گے اب دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ فور پر ڈوائیڈ کرنے کی پریکٹس ہے تو آپ آسانی سے اس کو فور پر ڈوائیڈ کریں اور ڈبل زیرو اٹیج کر دیں ساتھ تو آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ آ چکا ہے تو کیا کہالہ کیسی ٹرک ہے امید ہے کہ آپ کو آسان لگی ہوگی تو بس اب آپ کو میں اس کا رول بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اور پرمنٹلی جو ہے وہ سمع جائے اور نیکس ٹیم آپ کو بھولنے کا اندیشہ نہ ہو رول کی طرف چلتے ہیں تو رول جو ہے وہ یہ ہے کہ نمبر گیمن نمبر جو آپ کو دیا ہوا وہ ڈوائیڈ بائی فور اور ملٹیپلائی بائی ہنڈر اس رول کو آپ نے زیر میں رکھنا ہے کہ جو نمبر ہے اس کو فور پر ڈوائیڈ کریں اور ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں ہنڈر سے ملٹیپلائی کرنے کا کیا مطلب ہوگی آخر میں دو زیرو اٹیج کرنے بس تو آپ کے پاس آپ کا آنسر جو ہے وہ ٹونٹی فائی سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آنسر ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا امید ہے کہ آپ اس ٹرک کو سمجھ پائے ہوں گے اور نیکس ٹرم اپنی کیلکولیشن کے دوران اس ٹرک کو یوز کریں گے اپنا ٹائم بھی بچائیں گے اور کلکولیٹر کے بغیر بھی آپ اس کو حل کرسکیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ موسیقی